آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں جب دو ہزار چھے میں کھڑے تھے ایک سو سال پہلے کلگتہ کے مسلمانوں نے کلگتہ شہر میں کئی بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے آج وہ تعلیمی ادارے سب کے سب تباہی کے دہانے میں موجود ہیں اگر بی جے پی اخزار میں آتی ہے تو یہاں بڑے پیمانے پر مسلمانوں فسادات ہوں گے اور یہ تیار ہیں پہلے گنڈے شکل میں ان کو تیار کر دیا گیا ہے میری کتاب میں مغربی بنگال کے مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کا اجازہ لیا گیا ہے میرے زیادہ توجہ تعلیمی صورتحال پر ہے کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کہاں تک آئی اور اس سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد مسلمان کہاں سے کہاں تک ترقی کیا ہے اور اس کے بعد 15 سالوں میں جو مختلف ریپورٹ آئی ہے جیسے سچر کمیٹی ریپورٹ آئی ہے مرتی سین کی ریپورٹ آئی ہے امیتاب کنڈو کی ریپورٹ آئی ہے تمام ریسرچ کو سامنے رکھ کر میں نے تعلیمی صورتحال کا اجازہ لیا ہے ایک نومکلی میں نے بھی اجازہ لیا ہے کہ مسلمان کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں سیکن یہ ہے کہ کلگتہ کی جو اردو آبادی ہے اس اردو آبادی کا سیاسی شعور کیا ہے جیسے میں مدانا چاہتا ہوں کہ ایک سو سال پہلے کلگتہ کے مسلمانوں نے کلگتہ شہر میں کئی بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کی ہیں آج وہ تعلیمی ادارے سب کے سب تباہی کے دہانے میں موجود ہیں آخری ایسا کیا ہوا یہ صورتحال ہے سیکن میں نے کتاب میں ایک تفصیل کے ساتھ ہندو توکر رائزنگ پر ہی میں نے بحث کی کہ کس حالات میں ہندو توکر رائزنگ ہوئی ہے آر ایس ایس نے کیا کام کیا ہے اور جو آر ایس ایس جس طریقہ سے آگ لگا رہے جیسے آر ایس ایس نے سنسٹھالیوں میں آپ کا یہ متوہ سماج ہے ادھر سوٹ نورت بنگال میں راج بنشیل قبائلی ہے ان سماج میں مسلمانوں کے تین جو نفت پھیلنا ہے اس نفت کا کیا اثر ہونے والا ہے چونکہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی فرقہ ورانہ فرداد ہوتے ہیں ان فردادیں مسلمانوں کو مارنے میں دلیت لوگ زیادہ آگئی ہوتے ہیں دلیت قبائلی زیادہ آگئی ہوتے ہیں یہ دلیت قبائلی جو مسلم اور ہندو احتیاط تھا جس کو لفت نے قیام کیا تھا وہ بلکل بکھڑ چکا ہے اور ان کی اسکولوں میں راج بنشی کے علاقے میں جو اسکول چل رہے ہیں ریس ایس کے یا سنسٹھالیوں کے علاقے میں جو اسکول چل رہے ہیں یا متوہ سماج کے علاقے میں جو اسکول چل رہے ہیں ان اسکولوں کا جو جائزہ لیا گیا ہے مختلف جنرلیشٹوں نے جو جا کر انہوں نے بتلایا ہے کہ یہ جو اسکول ہے انہوں نے جو میاری ایڈوکیشن کے بجائے ان کے تئیں مسلمانوں کے دل و دماغ کے تئیں نفت پر بٹھا دی جا رہی ہے جو ایک بڑا خطرہ ہے اگر یہ بی جے پی اخیرار میں آتی ہے تو یہاں بڑے پیمانے پر مسلمانوں فسادات ہوں گے اور یہ تیار ہیں پہلے گنڑے کے شکل میں ان کو تیار کر دیا گیا ہے یہ میں نے تفصیل سے جازہ لیا ہے سکن بات یہ ہے کہ بنگروی بنگال میں سب سے زیادہ وقف پروپرٹی تھی اور دوہزار اگارہ کے ساسر سے پہلے دوہزار اگارہ سے پہلے یہاں پر آئے دن ہر دن دھرنے مظاہرے ہوتے تھے وقف پروپرٹی کو لے کر لیکن دوہزار اگارہ کے بعد جب امتہ ورنجی اقتدار میں آئی یہ ایشو مکمل طور پر غائب ہو گیا تو میں نے اجازہ لیا کہ آخر دوہزار اگارہ کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے تعلیم کے تئیں اپنے وقف پروپرٹی کے تئیں یا معاشر صورتحال کوئی مومنٹ نہیں چلائے کیا ہوا آخر مسلمانوں کو مسلم طرزی میں آخر خاموش کیوں ہو گئی اس کا میں نے اجازہ لیا ہے اپنی کتاب کے اندر اور سکنٹ جو سب سے اہم بات میں نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں وہ یہ کہ کلکتہ شہر کے جب بنگال سے باہر جب جائیں گے تو میڈیا میں منتہ برجی کے ایک شبیح ہے کہ وہ مسلمانوں کی مسیح ہیں اور سب سے زیادہ مسلمان سمجھتے ہیں سب سے زیادہ سرکرل لیڈر ہیں لیکن جیسے میں نے جائزہ لیا ہے یہاں ایک کولیج ہے ملی الامین کولیج ہندوستان کی آزادی کے بعد قائم ہونے والا پہلا مسلم اندارہ تھا لیکن آج وہ تباہی کے دہانے پہ ہے اور دو ہزار اگارہ سے اس کو اقلیتی قدار نہیں ملا ہے یونانی کلکتہ شہر میں واحد یونانی ملیل کولیج بنگال میں بنگال ہی میں نے مشرقی ہندوستان میں واحد یونانی ملیل کولیج ہے جو دو ہزار بارہ سال پہلے لیفٹ گورنمنٹ نے اس کو قانون بنا کر لیفٹ میں بل بنا کر اس کو اپنے تحویم لینے کا فیصلہ ہے لیکن ممتہ بردین نے بالکل نداز کری جو تعلیمی ایداروں کے ساتھ جو ممتہ بردین نے جو پالیسی اختیار کی ابھی آلی انورسٹی کے بارے میں نے لکھا آلی انورسٹی لیفٹ گورنمنٹ نے سپنا دیکھا تھا قائم کیا تھا کیا مقاصد تھے اور آلی انورسٹی نے مسلم سماج میں کیا فائدہ پہنچایا ہے اور سجر کمیونٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد کلگتہ شہر بنگال میں جو انورسٹی ہیں بری بری جیسے کلگتہ انورسٹی جادو پر انورسٹی ہلت انورسٹی کلیانی انورسٹی نورت بنگال انورسٹی یہ انورسٹیوں کے مسلم بچوں کی تعداد کتنی ہیں تو نشاہ بھی وضاعت فروغ انسانی وسائل اچار ڈی منسٹ کی ریپورٹ حصال آتی ہے کہ مسلمان بنگال میں سی پانچ پرسنٹ آلہ تعلیم میں ہیں اور اس میں آلہ تعلیم میں بھی اگر آلی انورسٹی اور گور بنگال انورسٹی کے بچوں کی تعداد ہٹا دی جائے تو جادو پر انورسٹی کلگتہ انورسٹی پریڈنسی انورسٹی نورت بنگال انورسٹی کلیانی انورسٹی جیسے برے میاری انورسٹیوں میں مسلم بچوں کی تعداد صرف دو پیس فیصد ہیں مطلب آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں جب دو ہزار چھے میں کھڑے تھے اور اس ریپورٹ کو اور اسی طرح میں نے کئی تخیقاتی ریپورٹ میں نے اس کے اندر کتاب میں ذکر کیا ہے اردو میڈیم سکولوں کا ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ بنگال سے پہلے کلگتہ اردو کا بڑا مرکز ہوتا تھا کوئی بھی زوان کی ترقی میں اس کا سکول کا بہت اہم میار ہوتا ہے لیکن ممتہ نے کیا کیا کہ اردو اکیڈمی کو کرون روپے دیا اردو پڑھنے والوں دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے لیکن سرکار کے خاتے میں کہ ہم ہر سال 38 کروڑ روپے دیتے ہیں اردو اکیڈمی کو لیکن سوال یہ نہیں کہ 30 کروڑ دیتے ہیں سوال ہے کہ کتنا فائدہ اردو کے بچوں کو پہنچ رہا ہے اور کہاں تک آ رہی ہے میں نے اپنی کتاب میں جازہ لیا ہے کتاب کا نام کیا ہوگا بنگال کے مسلمان اب تک آنے کی امید ہے انشاءاللہ یہ مارچ میں شائع ہو جائے گی